بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا علیہ وآصحابہ وسلم پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود حضری کی فضیلت خواست اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر ممول میں رہا ہے بے شمار اولیاء نے اسے پڑا ہے خاص کر عزرت میاں شیر محمد شرقوری رحمت اللہ علیہ اس درود کو کسرت سے پڑا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ درود ماہنی کے لحاظ سے جامعہ ہے اور اس درود کے فوائد بے پناہ ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب منظور نظر بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون قلب ملتا ہے بزرگان چراہ شریف عزرت بابا فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ اور ان کے سجادہ نشین عزرات کے ممول میں بھی یہی درود کسرت سے پڑا جاتا ہے اگر کسی کو کوئی بہت بڑی حاجت دار پیش ہو کوئی بہت بڑی مشکل دار پیش ہو تو وہ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی وہ حاجت وہ مشکل حل ہو جائے گی حاصل طور پر غم و فکر مشکلات وست رزق اور قرض کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب اس عمل کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درہاس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو طرح کے وظائف کے بارے میں بتائیں گی جو پہلا وظیفہ ہے وہی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی بڑی حاجت دار پیش ہو یا کوئی بڑی مشکل دار پیش ہو اگر کسی شخص کو کوئی بہت بڑی مشکل دار پیش ہو اور کسی بھی طرح حل نہ ہو رہی ہو تو ہر روز باوضو حالت میں ایک وقت متعین پر روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ اس درود پاک کو پڑے وہ درود پاک یہ ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ مشکل حل ہو جائے گی اور اس پڑائی کو تااصول مقصد جاری رکھا جائے یاد رکھیں کہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود حضری پڑنا ہے اور اس کو روزانہ ایک ہی وقت پڑ پڑنا ہے اور اس وقت تک پڑتے رہنا ہے جب تک آپ کی وہ مشکل حل نہیں ہو جاتی یہ عمل بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب ہے آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مشکل ضرور حل ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ محلو کے خدا میں اس کی عزت مرتبہ ممتاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ یہ درود شریف پڑے صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحاب ہی وسلم اور اسی نیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے پڑے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے و کرم سے وہ چشم حالق میں موزز اور محترم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کا مخلوق خدا میں عزت و مرتبہ ممتاز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چشم حالق میں موزز و محترم ہو جائے گا اس درود پاک کو پڑھنے سے دل میں حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہائیت مستحقم ہو جائے گی دل سنت نبوی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے پر گمزان ہو جائے گا پیارے ناظرین دروش شریف اپنی ترتیب اور الفاظ سے انگنت ہیں مگر بعض دروش شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے لحاظ سے بہت مؤثر اور اہم ہیں چند دروش شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شورت آصل ہیں اور جن کا پڑھنا دینی و دنیاوی حجات اور آخرت کی بلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے اور دروش حضری انہی میں سے ایک ہے صل اللہ علیہ حبیبہ محمدی وآلہ علیہ وآلہ وآسحابہ وسلم دروش حضری کو پڑھنے سے دینی و دنیاوی حجات اور آخرت کی بلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے درود حضری غم پا فکر اور مشکلات سے نجات آصل کرنے کے لیے بہت ہی اکسیر ہے اس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں وسط رزق اور قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ امبل بہت ہی خاص ہے جو شخص مقروض ہو تو اسے پڑھنے سے قرض اتر جائے گا اس کے علاوہ اس درود پاک کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں اور یہ درود پاک بہت ہی چھوٹا اور آسان ہے آپ اس درود پاک کو یاد کر لیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ورد کرتے رہیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر کتنی برکتیں کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بیجنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مستعکم فرمائے اور ہمیں عزور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب منظور نظر بننے کی تفیق عطا فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی آرائے سے ضرور اگاہ کریں اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے اور جن بین بھائیوں دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دواؤں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بانو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حبیب ہی محمد وآلہ 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 و�